بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چینل اختر انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس وقت یہ کہاں پر ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کو کیوں تلاش کر رہے ہیں تابوت حضرت عدب علیہ السلام پر نازل ہوا جو حضرت دعوت علیہ السلام تک پہنچا اس نے تابوت سکینہ کے نام سے ایک خانہ رکھا کہا جاتا ہے کہ اس ڈبے میں لوہ قرآنی اور ایک عیسیٰ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اس باکس میں مقدس کتاب تورات کا سنسخہ بھی تھا تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ میں انایت کی گئی تھی اس کے ساتھ ایک خاص برطن بھی تھا جو منوہ سلوہ آسمان سے کھانے کے شیعہ لانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا در حقیقت اس کے بہش آیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ سینہ تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے یقین ہے اور جو کچھ موسیٰ کے خاندان اور حرون کے گھر والوں نے چھوڑا تھا اس سے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے یقین اس میں تمہارے لئے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو غزوہ تابوت میں انبیاء کا سمان تھا جنہیں اللہ تعالی نے بھیجا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تابوت کو خدا کی مرضی سے اس طرح کا درجہ دیا گیا تھا عام عقیدہ کے مطابق ایسا نہیں ہے اگر تابوت کو مقدس دیا جائے تو تمام تابوت کی عبادت کی جائے بلکہ تابوت سکینہ کو خدا کی مشیعت میں خاص فائدہ دیا گیا اسرائیلی تابوت سکینوں کو اپنا قبلہ استعمال کرتے تھے حیقل سلمانی کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا ہوا خیال کیا جاتا ہے کہ جب تابوت سکینہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تعویل میں تھی تو انہوں نے ایک علاہ اس کی حفاظت کے لئے ایک مندر اور انبیاء کے اساس سے بنانے کا فیصلہ کیا بیعت المقدس میں اتنا وقت لگا کہ یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا یہ مندر حضرت سلمان علیہ السلام کی دور میں مکمل ہوا اور اسے حیقل سلمانی کا نام دیا گیا تابوت سکینہ کو مفہوظ رکھا گیا اور اس وقت تک وہی رہا جب تک بابل کے نام سے ایک مشہور بابل نے حیقل سلمانی پر حملہ کر کے اسے تبارہ کر دیا کچھ کا خیال ہے کہ بابل کے لوگ تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے اسمان پر لے جائے گیا تاہم بعد میں اس نے حیقل سلمانی کو دوبارہ کھڑا کر دیا یہ شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صدوق تھا جو آدم علیہ السلام پر ناظر ہوا یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا پھر بہتو بطور میراس آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سمان اور توراز شنیف رکھا کرتے تھے یہ بڑا ہی مقدس اور بار برکت صدوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو اس صدوق کو آگے رکھتے تو اس صدوق سے ایسی رحمت اور برکتوں کا ظاہر ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو اچین اور آرام اور سکون حاصل ہو جاتا اور صدوق وہ جتنا آگے بڑھاتے اسمان سے نصرن میرالغاہ وفاتن قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوتی بنی اسرائیل میں جب بھی یہ کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صدوق سے فیصلہ کراتے صدوق سے فیصلے کی آواز آتیب غلغرز یہ تبوت بنی اسرائیل کے لیے تبوت سگینا ثابت ہوا لیکن جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کی گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم و جبر کا دور دورہ عام ہوا تو ان کی بد آمالیوں کی نخوصت کی بدولت اللہ کا یہ عزاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے ایک لکشر اجرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دی اس میں قتلہ عام کیا ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کیا اور متبرک سدو کو بھی اٹھا کر راستے میں نجاستوں کے کورے میں پھینک دیا بے عدبی کے سزا میں اللہ تعالی نے قوم عمالقہ پر وبا مسلط کی جس سے ترہ ترہ کی بیماریاں پر مسلط ہوئیں اس وبا سے قوم عمالقہ کے پانچ شہر آن کی آن میں تباہ ہو کر ویران ہوئے جس سے ان کو یہ بات ماننے پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کا عذاب ہے جو صدوک صدقینہ کی وجہ سے ہے اللہ تعالی نے ان پر مسلط کیا ہے ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگی سو انہوں نے صدوک صدقینہ کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا اللہ تعالی نے چار فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صدق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بار بکر نبی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اس وقت شمول علیہ السلام نے تعلوت کو بنی اسرائیل پر باشا مقرر فرمایا تھا اسی وقت بنی اسرائیل تعلوت کی باشای ماننے کو تیانت ہے اور انہیں یہی شرط ٹھہری تھی کہ جب تک صدوک کی نہ آئے تو ہم تعلوت کو باشای کی اطاعت کریں گے چنانچہ وہ صدوک ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں تعلوت کی بادشاہی کی اطاعت کی اس قدس صدوک میں موسیٰ علیہ السلام کا سا ان کی مقدس جوتیاں حارون علیہ السلام کا ماما حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوٹھی ترات کے چند تختیں کچھ مانا سلوہ اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ شامل تھے اور پیغمبر نے ان سے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صدوک آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم امار رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بڑی نشانی ہے